رات سونے سے پہلے ایک گلاس پانی پر یہ عمل کر کے اس پانی کو پی لیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو چکی ہوگی اور آپ پر جو دولت کے دروازے بند ہو چکے تھے وہ ایسے کھلیں گے کہ آپ کو اتنی دولت اتنا رزق ملنے لگے گا کہ کبھی آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا ایک گلاس پانی کا یہ عمل مستنت عمل ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر توقع اور یقین رکھ کر جس جس نے بھی آج تک اس عمل کو کیا ہے پھر اسے جتنی بھی دولت کی خواہش ہوئی ہے وہ پوری ہو گئی ہے اس لئے پیارے بہن بھائیو اگر آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور بہت تیزی سے ہونا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا دو منٹ کا یہ عمل ہے اس عمل کو اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقع رکھ کر ضرور کر لیں ایک گلاس پانی کے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی اجازت لینے کے لیے آپ کمنٹ میں یا تو ماشاءاللہ یا سبحان اللہ بھی لکھ سکتے ہیں یا اپنا نام بھی کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو اجازت مل جائے گی تو پیارے بہن بھائیو ایک گلاس پانی کے اس عمل کو کرنے سے آپ کو اگلے ہی دن پانچ بڑے فائدے نظر آ جاتی ہیں اس عمل کو کرنے سے جو آپ کو پہلا بڑا فائدہ نظر آتا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے زندگی میں آپ کے گھر میں اور آپ کے کاروبار میں برکت پڑ جاتی ہے اور ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کے رزق میں آپ کی پیسے میں بھی برکت نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا پیسہ کہاں ختم ہو جاتا ہے تو اس عمل کو کر لیں تو اس عمل کو کرنے کا جو دوسرا فائدہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا اور اتنا آنے لگے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ترقی ہوگی اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا ہونے لگیں گے آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت رزق اور پیسہ ملنے لگے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جبکہ اس عمل کو کرنے سے جو تیسرا آپ کو فائدہ نظر آئے گا کہ آپ کے کاموں میں جو رکافٹیں آ رہی تھیں کاروبار میں جو رکافٹیں آ رہی تھیں رزق اور دولت کے معاملات میں جو رکافٹیں آ رہی تھیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کا ہر کام رزق اور دولت کے حوالے سے جو ہوگا وہ بننے لگے گا جبکہ جو چوتھا فائدہ آپ کو نظر آئے گا کہ رزق کے حوالے سے اگر آپ پر کوئی بندش ہوئی تھی کسی نے آپ کا رزق بان دیا تھا تو وہ بندش ختم ہو جائے گی جس کے بعد آپ کے پاس اتنی دولت اتنا پیسہ آنے لگے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جبکہ اس عمل کو کرنے کا جو پانچمہ بڑا فائدہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے نظر بعد اور کسی نے اگر آپ پر جادو یا عملیات کروائے تھے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے پیارے بہن بھائی اور نظر بعد بھی بہت خطرناک چیز ہے نظر بعد ہمارے رزق کو ہم تک مہنچنے سے روک دیتی ہے نظر بعد چلتے چلائے کاروبار کو بٹھا دیتی ہے ہماری ترقی کو ختم کر دیتی ہے لیکن اس عمل کو کر لینے کے بعد نہ صرف اگر آپ پر آپ کے کاروبار پر آپ کے رزق پر کسی نے جادو ٹونا یا عملیات کروائے تھے وہ ختم ہو جائیں گے بلکہ نظر بعد بھی ختم ہو جائے گی تو آئیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اس عمل کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے جب آپ رات کو سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی کر لے لینا ہے اور اس ایک گلاس پانی کو لینے کے بعد آپ نے اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب سب سے پہلے آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور ایک بار دروشری پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پورے سو بار اللہ تعالیٰ کے یہ دو عصر مبارک ایک ساتھ ملاک کر پڑھ لینے ہیں یعنی آپ نے پڑھنا ہے یا غنیوں یا رزاکو یعنی آپ پڑھیں گے یا غنیوں یا رزاکو یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یا غنیوں یا رزاکو یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو عصم مبارک ایک ساتھ ملا کر پورے سو بار پڑھ لینا ہے یعنی یا غنیوں یا رزاک کو یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یا غنیوں یا رزاک کو یہ دو بار ہو گیا جب آپ پورے سو بار یا غنیوں یا رزاک کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر سے دروشری پڑھ لینا ہے اور جو اپنے سامنے آپ نے جو ایک گلس پانی کا رکھا ہے اس پر آپ نے دم کر دینا ہے یعنی پھونک مار دینی ہے اور اس ایک گلس پانی کو آپ نے پی لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق اور دولت کے دوالے سے دوا کر کر سو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کے رزق کے بندروازے کھل جائیں گے اور آپ کے گھر میں کاروبار میں جو بے برکتی تھی تنگ دستی تھی پیسہ اور دولت نہیں آتا تھا یہ تمام مسئلے ایسے ختم ہوں گے کہ کبھی تھی ہی نہیں اس چیز کو یاد رکھے گا کہ کوئی بھی وزیفہ کوئی بھی عمل ایک وسیلہ ہوتا ہے لیکن یہ آپ کی دعا ہی ہوتی ہے یہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقل ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے اس لئے اپنے توقل اور ایمان کو اللہ تعالیٰ پر مضبوط رکھیں کہ وہی تو ذات ہے جو آج تک مجھے دیتی آئی ہے اس نے مجھے آج تک ہر نعمت دی ہے تو آگے بھی مجھے وہی ذات نعمت دے گی اور جو کچھ میں چاہوں گا جتنا رزق دولت میں چاہوں گا وہ بھی مجھے وہی ذات عطا فرمائے گی تو پیارے بہن بھائیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اس لمبی بات یوٹیوب چینلر کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل انکفیکشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ